اس موضوع پہ بڑی گرفت ہے ان کی ریپورٹ بھی جمع کرتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر طائر آزا صاحب آپ کو خجام درد کہتے ہیں اپنے پروگرام سچ بات میں گفتگو یہ ہے کہ بھارت میں خطرناک ایٹمی مواد کی سمگلنگ معمول بن گئی ہے اور یہ یورینیم کے دو واقعات ہوئے ہیں ایک مئی میں ایک جون میں ایک سات کلو اور ایک چھے کلو پکڑی گئی ہے ایسا لگتا ہے جیسے چورن بکراو تو فرمائیے اس پر آپ کیا تفسرہ کریں گے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ ان دو واقعات کو نہ دیکھیں کہ جو میں اور جون ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں ہوئے آپ اگر یہ شروع ہو جائیں پچھلے بیس سالوں میں تو انڈیا میں اس طرح کے کئی واقعات ہو چکے ہیں چاہے وہ پروفیشن کے تھے جس میں یورینیم کی سمگلنگ تھی یا اس کے علاوہ ان کے جو کچھ لوگ تھے جو انڈیا اوریجن لوگ تھے جو اس طرح کی مطلب سیلنگ میں ایسے سنسٹیو قسم کے جو میٹیریل ہیں جو نیکٹو ٹیکنالوجی میں استعمال ہوتا ہے اس کو غیر قانون طریقے سے خرید و فروف کرنے میں پائے گئے تھے اور ان کو بقیادہ پھر امریکہ سے سزا بھی ملی ہے اور یہ بات نے گیا بہت ہو بھی جانتا ہے تو صرف ان دو واقعات کے اوپر انڈیا کو جائے نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس میں جب یہ یورینیم کی پکڑے گئے ہیں تو اس پر میڈین امریکہ لکھا گا لیبل ملا ہے دیکھیں جی میڈین امریکہ ہو چاہ میڈین چائنہ ہو کہیں کبھی لکھا ہو بات وہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ ایک کنٹری نے ایک آئی ای اے کے ساتھ ایک بقاعدہ مہایدے کے ساتھ اپنے ایک نیوکل پروگرام کو چلا رہا ہے اور سیفٹی سکیورٹی جو ریگولیشنز ہیں اس کی وہ پاسداری کرنے کا پابند ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ یہ کلیم کیا جائے کہ وہ کسی اور کنٹری کا تھا یہ تو ویسے اگر میڈین امریکہ لکھا ہے تو یہ تو اور جانت خطرناک بات ہو گی کیونکہ امریکہ سمہائدے کے بعد دوہزار آٹھ کے بعد انڈیا کو جو نیوکلئر فیلڈ کے اندر جو ایک خودصافتہ ازادی دی گئی ہے اس میں انڈیا جہاں ایک نیوکلئر سکیورٹی ریس کے طور پر سامنے آ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ایسی سٹیٹ بنتا جا رہا ہے جہاں پر ایک ایسی گورنمنٹ اس وقت اس ملک کو رول کر رہی ہے جس کے جو نظریات ہیں جس کے جو خیالات ہیں جس کی جو سوچ ہے جس کی جو بنیاد ہیں وہ ایک دہشت زیادہ نظریے کے اوپر بنتی ہے میں بات کر رہا ہوں یہ مردی گورنمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں یہ جو رسس آئیڈیالوجی کی تو ایسی صورت میں ایک ایسے ملک کے پاس جب نیوکلئر ٹیکنالوجی بھی ہے نیوکلئر ویپن بھی ہیں اور بلیک مارکٹ ان کی نیوکلئر بلیک مارکٹ اتنی زیادہ وائبرنٹ ہو چکی ہوئی ہے کہ اس میں اس طرح کے واقعات کو انفورشنیٹلی جو انٹرنیشنل کمیونٹی اتنے سیریس نہیں لے رہی لیکن آنے والے وقتوں میں یہ بہت ہی زیادہ حد تک خطرناک ہونے جا رہا ہے